یہاں پر بدھینتی کا پروگرام چل رہا ہے اور یہاں پر لوگ اکتریت ہوئے ہیں بدھینتی سیلیبریشن کی گئی ہے لیکن کیا صرف بدھینتی سیلیبریشن کی جائے گی جو سرکاری دائرے میں لوگ ہیں جن پر سرکار دوارہ اتیاج چار کیا جا رہا ہے اگر وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں جاگورتہ کی بات کرتے ہیں یا سرکار کی کسی گلت نیتی کا ویروت کر دیتے ہیں تو انہیں سسپینٹ تک کر دیا جاتا ہے ایک ایسا ہی مسئلہ جوگندر سنگھ رائے کا فروری دو ہزار تیس میں سامنے آیا تھا لیکن خبر یہ ہے کہ جوگندر سنگھ رائے ابھی تک بحال نہیں کیے گئے کارن کیا ہے باقی لوگ بھی سرکار کی نیتیوں کا اولنگن کرتے ہیں لیکن جوگندر سنگھ رائے نے کیا کر دیا تھا آج بھی وہی سوال ہے تو ہمارے ساتھ بودھی جیوی لوگ ہیں ان سے جاننا چاہتے ہیں انترسیم جی کیا سمجھتے ہیں کہ جوگندر سنگھ رائے کا جو مسئلہ ہے سرکاری ایمپلائے جو خاص کر کے بہجن سماج کے انجن پر گاج گر رہی ہے انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ انیائے کیوں ہو رہا ہے دیکھو سنسار جی آج ہم بیجے پور میں جہاں بودھی جیانتی منانے کے سلسلے میں آئے تھے بہت سارا سماج یہاں بیٹھا تھا اور بہت سارا سپیکرو نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ بھی آپ لوگ میٹنگیں کرتے ہو کٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہو ہمارے بہت سارے ملاجم کی خلاب جو ہے وہ ایکشن ہو رہا ہے جبکہ بہت سارے ملاجم جو ہیں جن کا جو صحیح ریشنل طریقے سے سوچتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں آٹی آئی انڈیا نیوز بہجن سماج کی آواز ایسے ہی اٹھاتا رہے آپ کی آواز سرکار کے کانوں تک پہنچائے جو خبریں آپ کی سرکار تک نہیں پہنچ رہی تو آٹی آئی انڈیا نیوز کا آرثیق صحیح کریں ہر مہینے پچاس روپے دے کر کے آٹی آئی انڈیا نیوز کو بند ہونے سے بچائیں تاکہ آٹی آئی انڈیا نیوز آپ کی آواز بنا رہے وہ گورنمنٹ کی کئی پالسی کو کرٹسائیز بھی کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈی مولیڈیشن ٹھیک نہیں تھا یہ بھئی کرونا جو ہوا وہ کینڈل مار سے جا وہ تھالی بجانے سے دور نہیں ہوتا ہے تو ہمارے بھی ایک ساتھی نے جو گندر آئے جو ہے وہ ٹیچر ہے انہوں نے فیوری دو جہر تئیس کو کہیں کوئی بات کہی کہ بھئی یہ جو جمعانہ ہے یہ سائنس پر مطابق چلتا ہے جتنی انشانیں ہوئی ہیں وہ سائنس نہیں کی ہے تو یہ کینڈل جلانے سے جا جو ہم کرتے تھالی بجانے سے اس سے کبھی بھی کرونا دور نہیں ہوگا تو اس لئے انہوں نے ایڈوائز کیا ایڈمیسٹریشن کو پردان منطری کو کہ پردان منطری جی ایسے نہیں ہوگا آپ اس کے لئے اچھی دوائیں اچھی ویکسنیشن کوسن کرو اس کے خلاف ایکشن لے لیا سولہ ستارہ فربری کوسن کو بات کہیں تیس فربری کوسن سسپینڈ کر دیا آئی تک وہ سسپینڈ ہے وہ اتنے ہزاروں ہم ایکزیمپلیں دے سکتے ہیں جو دوسرے کاس کے لوگوں نے ایسی باتیں کہیں ان کو ان کے خلاف ایکشن نہیں ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو مجودہ ایڈمیسٹریشن ہے جو ساہ 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 کا بکاس چاہتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے اور ہمارے لوگوں کو پرطارت کیا جاتا ہے تو ہم ایک بار پھر اپیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے سماج میں ریجنٹمنٹ ہے اپیل کریں گے ایڈمیسٹریشن چاہے چاہے وہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے ایڈجی ایڈمیسٹریشن ہے کہ بھر سلیکٹی بھی لیے آپ ایسا مت کریں اور آپ نے اس ٹیچر کو کافی سجا دے دیا اسے جدیدر سے بہال کیا جائے ڈکٹر ستپال میرے ساتھ ہیں ڈکٹر ساہب سرکار کو آئینہ دکھانا اتنا بھاری پڑ سکتا ہے کہ کسی آدمی کو سسپنڈ کر دیا جائے اس آدمی کو دوبارہ بہال نہ کیا جائے ڈی سی کو دو سے تین ڈیلیگیشن ملنے جائیں ڈی سی آشواشن دیں گی اب بھال کر دیں گے اس کے باوجود بھی اس وقتی کے ساتھ وہ ایسا ہی بیوار کیا جائے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیش جہاں دوسری ریاستیں ہیں یہ قنون کے دائرے کے اندر چلتی ہیں قنون کو دکھنا چاہیے رول آف لاہ ہونا چاہیے نہ کہ سیلیکٹیب اپروچ ہونی چاہیے یہ میرا کچھ نہیں لگتا ہے اس کو حراس کر لو جی میرا چاچی فوپی کا لڑکا ہے جب میرے بھرک کا لڑکا ہے اس کو بچا لو اس کو کچھ نہیں کرو کہ جگندر رائے نے یہ بات کہی کہ کینڈل سے جلانے سے تھالی بجانے سے کرونا نہیں جا سکتا ہے تو سائنٹیفی کو اپروچ ہونی چاہیے اس میں کوئی گلت بات نہیں ہے لیکن وہ تو سسپند ہے یہ اگر ایسا کرتے ہیں تو دے ہاپ ڈڈرانگ دے ہاپ ڈرانگ ٹو دا پرسن ہم اپیل کرتے ہیں جب مکشمیر ایڈمسٹیشن سے کہ اس لڑکے کو بحال کیے جائے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں پریوار ہے ان کو دیکھنا ہے ان کی بہت سی اقتصادی حالت خراب ہیں ایسا کرنے سے اس کو بہت لاس ہوا ہے تو اس کو بحال کرنا چاہیے کیوں ایک بات ہو رہا ہے کہ اس نے یہ کہا لیکھ کے دیا کہ سی بی سی ایس ٹی کو یہ جوٹی ہے تو اس کے تیت جو سینٹر لازک سٹینڈ ہونا چاہیے یہ بھی ایک بیس بنایا ہے اگر ایسا کہنے سے فنڈیمنٹ رائٹ اپنا کی فنڈیمنٹ رائٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بات کہے تو اس کو سسپنٹ کر دیے جائے یہ بہت بری بات ہے سرکاری نیتیوں کا بیروض کرنا تو سمیدان میں لکھا ہے پھر تو کاروائی ہوگی سرکاری نیتیاں یہ نہیں لکھا ہے کہ سرکاری نیتی گلت ہو گلت ہو تو اس کا بیروض کرنا گلت ہے ایسا نہیں ہے وہ جائز ہے کر سکتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے پھر جو گندر سنگھ رائے کو بحال کریں گے نہیں نہیں ان کو بحال کرنا چاہیے رول آف لا دیکھنا چاہیے رول آف لا یہ نہیں کہتا ہے کہ جو اندر رائے نے سائنٹیفک اپروچ اڈاپٹ کرنے کے لئے کہا تو سسمنٹ کر دو یہ گلت بات ہے اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہو سکتی اس کے پیچھے وہی پھر کا فرک ناسر ہے جو دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں سیدھے طور پر یہ دیش کی بربادی کا ایک گول گول گھما دیتے ہیں سیدھے طور پر بتائیں کون لوگ ہیں جو لوگ ہیں جو رولنگ کلاس کے لوگ ہیں جو اس دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں بی جے پی آر ایس ایس ہے سیدھے طور پر بلکل ایس ہے ایس ہے وہ کر رہے ہیں ان کو جے سوچنا چاہیے ان کو جے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی دیش چلتا ہے رول آف لا سے چلتا ہے نہ کہ بھائی پتیج آباد سے چلتا ہے یا وہ میرا اپنا ہے اس کو اپنے گلے لگا دو جے میرا اپنا کچھ نہیں ہے اس کو برباد کر دو ایسا بھی ہوتا ہے میرا اپنا ہے تو بچالو نہیں تو برباد کر دو باکستاب جو جگندر سنگھ رائے کے ساتھ ہوا ہے مجھے لگتا ہے ٹھیک ہوا کیونکہ آپ لوگوں کے ایمپلائے یا آپ لوگوں کے لوگ جب تک جاگرود نہیں ہوں گے ایسا ہوتا رہے گا دیکھو جو ہوا ہے یہ تو اچھا نہیں ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو اگر سرکار نے ایسا کیا ہے تو میں اس سرکار سرکار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اس سے ہمارے جو لوگ ہیں نا ان کو جلدی جاگرتی آئے گی ٹھیک ہے تو اگر سرکار اس کو جلدی بحال نہیں کرے گی تو ہمیں کسی ایسا سوچنا پڑے گا کہ جتنی انکم جو گندر رائے کو بہاں سے ہوتی تھی ہم اس سے کئی کونت زیادہ اس کی انکم ہم پورا سماج مل کر کریں گے تو ایسے ایسے ہی ہم کئی اور تیار کر لیں بہت بڑی بات کہہ دیئے کہ اگر سرکار نے نیتیاں نہیں بدلی تو فرق پڑ سکتا ہے دلی سے آئے ہوئے استیش گوتم جی سامنے آئیے یہ بامسیف کی اور سے دلی سے جمہو میں آئے تھے استیش جی گوتم صاحب یہ جو ہوا جو گندر سنگھ رائے کا مدہ اب تک وہاں بھی پہنچا کہ جمہو کشمیر کی دھرتی پہ ایک سرکاری کرمچاری کے ساتھ ایک ٹیچر کے ساتھ جو ہوا آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا دیکھو یہ جو مدہ ہے انہوں نے جو جو گندر رائے جی نے ایسا بولا ہے کوئی ایسا کوئی مدہ نہیں ہے کہ تو تم کو ڈریکٹ سسپنٹ کر دے جائے گورنمنٹ کو یہ وہ تھا کہ پہلے ان کو کوئی ایکسپلیسن کال کرے کوئی ان سے ڈیمانڈ کرے بھی آپ نے کس آدھار پر بولا ہے تو بہت سارے سٹیپ ہیں یہ نہیں کہ ڈریکٹ کسی کو اتنا پرنسمنٹ دیا جائے کہ اس کو سسپنٹ کر دیا جائے تو یہ یہ بھی یہاں پر بھی ایک سکھ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ دوسری مان سکتا کہ مادیم سے اس کو ڈریکٹی سسپنٹ کر دیا جائے پہلے گورنمنٹ اس کے رائٹس ہیں کہ اس کو پہلے ایکسپلیسن کال کیا جائے اس کا انکریمنٹ روک سکتے ہیں اس کو پرنسمنٹ اور کہہ سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ اس نے اگر وہ کینڈل کے لیے بول دیا کہ کینڈل کینڈل مارچ سے کینڈل لگانے سے کرونا تو یہ تو سائنٹفک بات ہے اور ایک نے ہزاروں کروڑوں لوگوں نے کہا یہ بات جوگندر سنگھ رائے کو سائنس پڑھانے کی ضرورت تھی کیا وہ سرکاری نوکری کرتے نا آرام سے تو اگر کینڈل سے تو سرکار نے اتنی میڈیکل فیسلیٹی کیوں 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 ویکسنیشن کیا پورے دیش کا سرکار کا کام ہے جوگندر سنگھ رائے کا کام اس کو اگر اس نے ایسا کہا ہے تو اس کو ایسا کچھ پروبیجن نہیں ہے کہ اس کو سسپنڈ کر دے جائے تو یہ کہیں نہ کہیں دوسری مانسکتہ کا ہے اس کے پروار کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو ہم ابھی پہلے سٹیپ پہ یہ ہی ہے کہ ہم بھی سرکار سے اور پرساسن سے مانگ کرتے ہیں کہ اس کو بھال کیا جائے تاکہ اس کے پروار سرکاری کرمچاریوں کو خاص کر بہجن ورق کے سرکاری کرمچاریوں کو جیسے ٹارگٹ کیا جارہا ہے یہ الزام ہے بہجن سماج کے انہوں نے کہا ہے کہ بہجن سماج کے کرمچاریوں کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے تاکہ سرکار کی غلط نیتیوں کا ویرود نہ کر سکے سرکار کی غلط نیتیوں کو جاگر نہ کر سکے اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کی نوکری جا سکتی ہے اسے سسپینڈ کیا جا سکتا ہے پھر چاہے کتنے ہی ڈیلیگیشن ملے اسے بہال نہیں کیا جائے یہ کہانی جو گندر سنگ رائے اس ٹیچر کی ہے جس نے سرکار کی اس غلط نیتی کو جو ان سائنٹیفک تھی اس کا اکھلا سا کیا تھا آپ دیکھتے رہے آٹی آئی انڈیا نیوز لوگ تنتر کا پہرے دار تا کی آپ تک پہنچ چکے وہ خبریں جو نہیں پہنچ رہی جنہیں چھپایا جا رہا ہے دبا آیا جا رہا ہے دھنیوز